اسلام علیکم محترم ناظرین دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حج کے آویدن پورے ہو چکے ہیں عام طور پر محرم کا مہینہ گزرنے کے بعد کیندری حج کے میٹی کی طرف سے حج کے آویدن کی پرکریاں شروع کر دی جاتی ہے اس کے بعد لوٹری نکلنے پر تین قسطوں میں سرکار دورات تیر رقم جمع کروائی جاتی ہے اس بار کیا ہونے والا ہے اور اس بار بہت زیادہ کم سنکھاں میں لوگوں نے آویدن کیوں کیا ہے اور کتنے حاجی حج کرنے کے لیے اس بار جا رہے ہیں پوری جانکاری جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں جانکاری شروع کرنے سے پہلے ہم آپ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حج کی سعادتین سے نوازے ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور جتنے بھی ویور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں کم سے کم ایک بار خانہ کعبہ کا دیدہ نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدہ نصیب فرمائے کمنٹ شیکسن میں آمین ضرور لکھ دیں نہ جانے دوستو کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کر لے اب دوستو آپ ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانئے پوری جانکاری دوستو بیسے تو ہر مسلم اپنی زندگی بھر کی جمع پنجی خرج کرنے کے بعد حج پر جانے کی امید رکھتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج کر لے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جو صاحب اطاعت ہے یعنی جو اتنا مان رکھتا ہے اور اپنی تندرشتی رکھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض کر دیا ہے کچھ جانکار بتاتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے مقابل حج کا سفر کافی مہنگا ہو گیا ہے دوستو اس بار بھارت سے جانے والے آزمینوں کے لیے ایک لاکھ بچھتر ہزار پچھس سیٹوں کا کوٹہ سعودی عرب سرکار کی طرف سے دیا گیا ہے جس میں ستر پرتیشت کے اندری حج کمیٹی کو ملا ہے اور تیس پرتیشت پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو دیا گیا ہے جبکہ پہلے یہ کوٹہ اسی بیس کا تھا دوہزار چودہ کے بعد بھارت سرکار نے حج یاتنیوں کو ہوائی قرائے میں دی جانے والی سبسٹی بند کر دی تھی حالانکہ یہ زیادہ نہیں تھی مگر گریب آزمین کے لیے تھوڑی راحت تھی سبسٹی بند ہو جانے سے بھی حج کا سفر تھوڑا مہنگا ہوا ہے دوستو جانکاروں کی مانے تو اس بار سعودی حکومت نے حج پر آ رہے لوگوں کو ٹھہرنے کے نیاموں میں بھی بدلاؤ کیا ہے اب مرد اور عورت دونوں کے لیے ٹھہرنے کے الگ الگ انتظام کیے جائیں گے لیکن ہوں گے ایک ہی بلڈنگ میں بھارت سے جانے والے آزمین کے لیے جہاں مکہ میں بھارت سرکار عزیزیا امارتوں میں رکنے کا انتظام کرتی ہے وہیں مدینہ میں ٹھہرنے کا انتظام سعودی حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں ادھر میدانِ عرفات میں آزمین کو ٹینڈز میں رہنا پڑتا ہے اس کا پررند بھی سعودی عرب کی سرکار ہی کرتی ہے دوستو میڈیا ریپورٹس کے انصار جمہو کشمیر میں حج دوہزار پچیس کے لیے آویدنوں میں بڑی گراؤٹ دیکھی گئی ہے کیونکہ کےول چار ہزار تین سو امیدواروں نے ہی اپنے آویدن پتر جمع کیے ہیں جو آونٹیت کوٹے سے آٹھ ہزار دوستو کا کےول بابن فیزدی ہی بھر پائے ہیں پچھلے ورث بھارتی حج سمیتی کو سات ہزار آٹھ سو آویدن پرابد ہوئے تھے جبکہ چودہ ہزار پانسو امیدواروں نے حج دوہزار تیس کے لیے اچھا بیقت کی تھی حالانکہ آویدن جمع کرنے کی انتمتی تھی تین بار بڑھائے جانے کے باوجود کیول چار ہزار تین سو فارم ہی پرابد ہوئے ہیں جن میں دوہزار تین سو پرس اور دوہزار محلہ تیر تیراتری شامل تھے کامی کے کارڑ اس ورث کوئی ڈراپ لڑالے آئیز نہیں کی جائے گی دوستو میڈیا ریپورٹس کے انصار کچھ لوگوں نے بتایا کی بڑھتی لاغت اور عمرہ کپرات مکتہ کے کارڑ حج میں گراوٹ آنے کا پرمو کارڑ بتایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حال کے حج سیجن کے دوران سعودی عرب میں اتیادک تاپمان کے کارڑ کئی لوگ آویدن کرنے سے حتوط ساہت ہوئے ہیں بتاتے ہیں کہ دوہزار پچیس کے لیے شیگر آویدن سے پریشانی مکت ویجا پرکیریا سنشت ہوگی تتھا تیر تیاتریوں کو بہتر پرشکشر مل سکے گا پریشتت آویدنوں کی جانچ کچھ ہی دنوں میں پوری ہو جانے کی امید ہے جس کے بعد گائیڈوں کی نکت کی جائے گی اب پرتیک ایک سو پاچاس تیر تیاتریوں پر ایک گائیڈ کی نکتی کی جائے گی جبکہ پچھلے برسوں میں یہ سنکھیا دوستو تھی حالانکہ پچھلے سال آویدنوں میں گرابٹ شروع ہو گئی تھی جب گیارہزار پانسو کے کوٹے کے لیے کیول 7800 فارم جمع کیے گئے تھے دوستو بہت ہی بڑی جانکاری ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ سستے میں حجیاترہ کروانے کا جھانسہ دے کر لوگوں سے تھگی بھی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے دوستو اس تھگ کو اترکوروی جلے کے سائبرتھانہ پولیس نے لکھنو سے گرفتار کیا ہے آروپی کی پہچان محمد عرفان کے روپ میں ہوئی ہے اس کے پاس سے پانچ موبائل ایک لاب ٹاپ اور نو ڈیبٹ کارڈ برامت کیے گئے ہیں آروپیوں سے پوچھتاچ کر کے پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ تھگی کی ہے دوستو کس طرح سے یہ تھگی کرتا تھا وہ بھی آپ جان لیجئے جلہ پولیس اپایوکت ڈاکٹر جائٹ ٹرکی نے بتایا کہ صادق نام کے ایک یوک نے سائبرتھانے میں تھگی کی شکایت دی تھی پیڑت نے بتایا تھا کہ انہیں حج یاترہ کے لیے سعودی عرب جانا تھا انہوں نے انٹرنیٹ میڈیا پر ٹریول ایجنسی سرچ کی تھی انہیں ایک ایجنسی کا بھگیاپن دکھائی دیا دیئے گئے نمبر پر سنگ پرک کیا گیا تھگ نے اسی ہزار روپے میں یاترہ کروانے کا جھانسہ دیا پیڑت اس کے جال میں فس گئے آروپی نے بیوین شلک کے نام پر پیڑت سے ایک لاکھ بانوہ ہزار روپے تھگ لیے اس نے پیڑت کے واتس ایپ پر ٹکٹ و ان کاغذات بھی بھیج دیے پیڑت نے جب جانچ کی تو یہ کاغذات فرضی ملے پیڑت کے شکایت پر پولس نے پیڑات مکی کی اور اسے پکڑنے کے لیے ایک ٹیم بنائے گئی ٹیم نے ٹیکنیکل سرولانس کے ذریعے آروپی کو لکھنو سے گرفتار کر لیا دوستو آپ کو یہ جانکاری بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جاگرک ہو جائیں اور کسی بھی اس طرح کی دھوکہ دھڑی میں نہ فسیں کسی بھی کے بھی چکر میں نہ آئیں کوئی کہے کہ ہم سستے میں ایسا کام کرا دیں گے تو اس کوئی چانچ آپ کو ضرور کر لینا چاہیے اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے اور آپ کو یہ بھی جانکاری ہونا چاہیے کہ حج کمیٹی کی جانب سے ہی آپ کو حج میں آویدن کرنا چاہیے کوئی بھی سستے میں حج نہیں کرا سکتا ہے حج دوہزار پچیس میں یاترہ کرنے کے اچھک ایقتیوں کے لیے آویدن کی انتیمتیتی سوابت ہو چکی ہے اتر پردیش حج کمیٹی کے سچے بتاتے ہیں کہ حاجیوں کی صوبتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے حج سمیتی آف انڈیا نے آویدن کی انتیمتیتی تین بار بڑھائی تھی انتیمتیتی تیس ستمبر دوہزار چوبیس تک تھی اب اس کے بعد کوئی بھی نیا آویدن سویکار نہیں کیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ نرڑے سرکاری اور گیر سرکاری سنگٹنوں اور پاسپورٹ کاریالیوں میں چھٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیا گیا تھا اس سال حجیاترہ کے لیے سترہ ہزار ایک سو بیس لوگوں نے پنجی کرر کر آیا ہے اتر پردیش سے اور دوستو سال دوہزار بائیس میں اتر پردیش سے قریب اٹھائیس ہزار حجی حجیاترہ پر گئے تھے جبکہ دوہزار تیس میں اتر پردیش سے انیس ہزار پانسو حجی حجیاترہ پر گئے تھے اس سال سب سے کم حجیاتریوں نے حج دوہزار پچیس کے لیے آویدن کیا ہے تر پردیش میں حجیاترہ کے لیے آویدن سنکھیا میں لگاتار گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جانکاروں کی ماں نے تو انہوں نے کہا کہ پہلی وجہ موجودہ آرثک حالات ہیں جہاں مہنگائی اور بیروزگاری کے چلتے لوگ حج کے لیے آویدن کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں حج کی لاغت بھی اب پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے جو ایک بڑا کارڑ بن رہی ہے اور دوسری وجہ دوستو گرمی کو بتایا جا رہا ہے پچھلے سال مکہ میں بھیسٹ گرمی کے کارڑ قریب پانسو حجیاتریوں کا انتقال ہو گیا تھا جس سے اس سال لوگ ڈر کے چلتے کم آویدن کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمرہ کرنے کا چلن بھی بڑھ رہا ہے جو کم سمیں اور کم خرچ میں ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی لوگ حج کی جگہ عمرہ کو پرات مکتہ دے رہے ہیں خاص کر رمضان میں جب عمرہ کرنے والوں کی سنکھیا حاجیوں سے ادھک ہو جاتی ہے حالانکہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے جبکہ حج صاحب نساب پر فرض ہے